اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد معزز ناظرین قرآن کی باتیں سریس کے حوالے سے آج ہم پارہ نمبر تین کے آخیر تک پہنچ چکے ہیں سورہ آل عمران کی آیتوں کے حوالے سے سورہ آل عمران کی یہ آیت جو پارہ نمبر تین کی بالکل آخری آیت ہے اس آیت کے تعلق سے آج ہم آپ کے سامنے ایمان کی قیمت اور ایمان کی فضیلت کا تذکرہ کریں گے اگر آپ صاحب ایمان ہیں اگر آپ کا ایمان اللہ پر ہے ایمان کے عرکان کو آپ تسلیم کرتے ہیں اگر آپ کا ایمان اللہ کے ساتھ ساتھ فرشتوں پر رسولوں پر آسمانی کتابوں پر قیامت کے دن پر تقدیر کے اچھی بری ہونے پر ہے اور ایمان کے دیگر شاخوں کو آپ تسلیم کرتے ہیں کفر کا کام آپ نہیں کرتے ہیں اور آپ کا ایمان صحیح معنوں میں وہی ایمان ہے جس کا تقاضہ قرآن اور حدیث کے نصوص اور دلائل کرتے ہیں تو آئیے میں آپ کی خوش نصیبی بتاتا ہوں آپ کتنے خوش نصیب ہیں آپ کے اس ایمان کی کتنی بڑی قیمت ہے دنیا والے کھڑے کی پڑے کی قبر میں لیٹے ہوئے کی عبادت کرتے ہیں اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں کوئی پیڑ کی عبادت کر رہا ہے کوئی پتھر کی عبادت کر رہا ہے کوئی جانور کی عبادت کر رہا ہے کوئی کسی اور کی عبادت میں لگا ہوا ہے لیکن اگر آپ صرف ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں اسی کے لئے تمام عبادتوں کو ثابت مانتے ہیں آپ خوش نصیب ہیں کتنے خوش نصیب ہیں آپ کے ایمان کی قیمت کیا ہے اللہ فرماتے ہیں ایمان کی قیمت یہ ہے اللہ فرماتے ہیں خیامت کے دن ایک کافر آئے گا ایک مشرق آئے گا ایک ایسا بندہ آئے گا جس نے دنیا میں ہم پر ایمان نہیں لایا وہ آئے گا اسی حال میں اس کی وفات ہوئی ہوگی اس کو موت آئی ہوگی ہمارے پاس آئے گا مان لو فرض کر لو سپوز کر لو ہمارے پاس آ کر کے کہے اللہ یہ زمین کے برابر سونا لے لو اللہ زمین کے برابر یہ خزانہ لے لو بدلے میں ہمیں جہنم سے نجات دے کر کے جنت میں داخل کر دو اللہ کہتے ہیں فَلَيُّقُبَيْلَ مِنْ أَحَدِهِمْ کبھی بھی ہرگز نہیں ان کی جانب سے کبھی بھی یہ آفر قبول نہیں کیا جائے گا وَلَا وِفْتَدَى بِهِ گرچہ وہ اس کو فدیعے میں دے بدلے میں دے آپ تصور کریں ایمان کی قیمت یہ ہے زمین کے برابر سونا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا ایک دو چار پانچ دس بیس پچاس کلو کی بات نہیں ہے زمین کے برابر سونا کسی کے پاس ہو آپ کے پاس صرف ایمان کی دولت ہو واللہ ہی آپ خوش نصیب ہیں آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ کے پاس ایمان کی دولت ہے کیوں اس لیے کی اسی کی بنیاد پر قیامت کے دن نجات ملنے والی ہے اور جس کے پاس ایمان کی دولت نہ ہو خواہ وہ کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو کتنا ہی پیارا کیوں نہ ہو کتنی ہی نیکیاں کرنے والا کیوں نہ ہو اگر اس کے پاس ایمان نہیں ہے دنیا سے جاتے ہوئے وہ ایمان کی دولت لے کر کے نہیں گیا ہے اتنا بدنصیب ہے اتنا بدنصیب ہے اولئیک لہم عذابن علیم وما لہم من ناصرین ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے اور ایسے لوگوں کی کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے دنیا والے نجانے کن کن چیزوں کی عبادت میں لگے ہوئی ہیں مسلمان صرف ایک اللہ کی عبادت کرتا ہے یہ اس کی خوش نصیبی ہے یہ اللہ کا اس کے اوپر احسان ہے اور اسی لیے ایسے لوگ جنت میں داخل کیے جائیں گے کہ جنہوں نے اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کی اور یہی کام کرتے 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 وہ اس دنیا سے گئے اور ایمان ہی پر ان کا انتقال ہوا اللہ رب العالمین ہم سبھی کو جب تک دنیا میں زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے خاتمہ ہو تو خاتمہ ایمان پر ہو وصل اللہ تعالی على نبینا محمد وعلى آلہ واصحابی اجمعین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصور کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن